ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالقدوس عوان صاحب جو کہ اسلامی ہومیوپاتک سوریشن کے ایک فعل عوضہ دار ہیں ان سے ہم جانیں گے کشمیر ہومیوپاتک کانسل کے یہ ڈپلومہ ہولڈر کے حد دلوانے میں جو تاخیر ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں سر یہ اللہ کا کرم اللہ کا کرم کشمیر ڈپلومہ ہولڈرز ایک گیرینہ ایشو ہے جس میں یہ ایک شرط پاکستان کانسل کی جانب سے رکھی گئی تھی کہ وہاں پہ جو ہومیوپاتک ڈپلومہ کی جو داخلے کی شرط وہ کنڈیشن ہے وہ میٹرک سائنس کی جائے اور لاسٹ ایک انٹرویو میں پاکستان کانسل فور ہومیوپاتی نیشنل کانسل فور ہومیوپاتی یہ چیئرمن صدر جناب محمود الحق عباسی صاحب نے میرے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف کیا کہ جو فریقہ ہیں ان کے مابین کچھ تنازیات تھے ان کے حال میں میں نے کاوش کیا اور وہ حل ہو چکے ہیں وہ تنازیات ختم ہو چکے ہیں اور انہوں نے ایگری کیا کہ وہ آن ورڈ کشمیر میں اپنی جو یہ داخلہ کی شرط ہے وہ سائنس کر رہے ہیں یہ ایشو ابھی بھی حل طلب ہے آلموس اس بات کو بھی دو مہینے ہو چکے ہیں ان طلبہ کے جو آلموس پندرہ سو سے زائد ہیں آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے آپ کیا کہیں گے سر ان کو یہ حق دلوانے میں اور یہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے کیا کہیں گے سر داخل صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ کشمیر کونسل کا ابھی تک تو کوئی پریزیڈنٹ کا فیصلہ ہی نہیں ہوا جب بھی وہاں کوئی الیکشن ہوتے ہیں تو کوئی متنادہ فیصلہ اس میں آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تک تو ایسا کوئی معاملہ ہے نہیں کہ جی وہ ان کا کوئی اپنا حال نہیں ہے داخل فاروق صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے خاکت صاحب سے بھی بات ہوتی رہتی ہے لیکن ان کے میرے خیال میں تو ان کے ڈاکمان میں بھی ایسی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو کبھی نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی کشمیر کونسل کا کوئی بندہ چاہ رہا ہے کہ یہ قائد ہو جائے لیکن جو یہاں سے ہمارے دکٹر ہیں جو کشمیر کے ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں جو پریکٹس کر رہے ہیں ان کو کہ ہماری کونسل بہت صدرح جواب دیتی ہے جی آپ ہماری کونسل نہیں ہو سکتے یا یہاں پرکتان میں ان سے قیدوی تک کی اجازت میں ملی یہ مجھے میری شاید کچھ ایسا پہلے بات رہی تھی ایک ڈاکمان صاحب نے شاید انڈی میں تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی وہ میں کونسل گیا تو مجھے مجھے کونسل فارموزاری پاکستان نے ریسٹر نہیں کیا تو اس ریسٹر میں مسئلہ یہ ہے ہماری ایسیلیشن تو ابھی اس معاملے میں تھی یہ الیکشن کے بعد ہی کچھ کر سکتی تھی لیکن کشمیر میں تو مجھے تو میرے علم میں ایسی بات نہیں تھی لیکن اگر سائنس ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے سائنس میکٹر سائنس تو ہونا چاہیئے تھا اگر یہاں ایسی ہو گیا ہے اگر یہاں اتنا پاکستان میں ایسی تک سنا ہے کہ وہ اپنا سینٹ نے اس کو منظور کیا ہے جی بالکل یہ ہو چکا ہے لیکن آپ میں سب سے بڑا جو ریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیر کے الیکشن تو ہو جائے نا کانسل کے الیکشن ہی نہیں ہو جائے کبھی کوئی بانہ آگے آجاتا ہے کبھی کوئی ایک سٹی آرڈر لی آتا ہے کبھی دوسرا فریق سٹی آرڈر لی آتا ہے مجھے تو یہی آج تک بتا نہیں ہے کہ کشمیر کانسل کے پریزیزنٹ کا نام کیا ہے دو نام ہے اچھا نوکس یہ یہ مسائل سے تو یقینا جو اس ٹریٹ سے ریلیٹڈ ہے ان سب کو ان مسائل کا پتہ ہے آپ ایک ماشاءاللہ ایک فعال بہت بڑی تنظیم سے تعلق ہے آپ کا اور اس کا عوضہ رکھتے ہیں بہت بڑا عوضہ رکھتے ہیں آپ کی تنظیم اس مسئلے کے حال میں کیا کر رہی ہے دو نام ہے جو ہے وہ کشمیر میں تو بھی اسنی فعال نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں آج اپنے جو مرزی پریزیڈنٹ ہیں ان سے مشاورت کرتا ہوں بٹا کرتا ہوں کہ ہماری پولیسی اس حوالے سے کشمیر میں جانا ہمارے جو ڈاو صاحب ہیں وہ بل پراز عباسی صاحب ہیں میں آج ان سے پتہ کروں گا اپ ڈیٹ تو انشاءاللہ پر آپ کو بتاؤں گا ابھی میرے علم میں ایسی کی بات نہیں ہے وہاں کے پہ جو الیکشن تھے پہلے تھوڑے آگے پہلے تھے اور سب آپ کو معلوم ہے کتنے طلب آئیں جو کہ بچارے اس مسئلے کا شکار ہیں جنہوں نے ہمیوپیتی وہاں سے کشمیر سے کی ہیں اور وہ پاکستان میں ایک لیگل حق جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے ان کے امساعت ہیں وہ اگر ہمارا نہیں ان کی تادار آپ کو معلوم ہے کتنی ہیں میرے فیال میں تو وہ پندرہ سو سے زائد طلب آئیں جو کہ اپنے لیگل حق کے انتظار میں ہیں انہوں نے ہمیوپیتی کشمیر سے کیا ہوا ہے اور پاکستان کانسل کی جناب محمود عباسی صاحب کی یہ کعوش ہے مطلب یہ سرانے والی بات ہے کہ انہوں نے ان دونوں فریقین کو ملایا اور وہ اس بات پہ اگری بھی ہیں کہ ہم نیشنل مطلب میٹرک سائنس کے داخلے کی شرط کو مانتے ہیں اب چونکہ یہ ماننے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے میرے ایک انٹرویو میں محمود علاقبازی صاحب نے کہ ریٹن بھی موجود ہے اب اس بات کو بھی دو ماہ ہو چکے ہیں اور آپ کی تنظیم اور اس طرح بہت ساری اور تنظیمیں ہمیوپتی میں جو ایک نام رکھتی ہیں وہ خاموش ہے اس مسئلے پہ یہ کیا وجہ ہے جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کا کتھی اسیسیشن کو اعتماد نہیں ہیا گیا یہ دیکھیں اگر ہماری نیسل کونسل فر باکستان جو ہمیتتیو فر باکستان ہے وہ اگر ہمیں بھی کسی اس میں کی مشاورت میں شامل کر لیتی ہیں اسیسیشن کے ایک نمائندے کو تو شاید یہ بہتر آن نکل دکھتا تھا لیکن شاید اپنے ایک ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے شاید یہ مناسب نہ سمجھاؤ لیکن اگر وہ مناسب سمجھے ہیں تو ہمیں وہ اس مشاورت میں شامل کریں تو ہم اس پر ساتھ ہوں گے اسیسیشن کے ساتھ ہوں گے جو ڈاکسر محمود علاقباسی صاحب نے تو اپنی سکاوش کی ہے نا ان طلبہ کو اس کاوش تو ہم کھراتے ہیں اس کاوش تو ہم کھراتے ہیں اس کاوش کی ہے لیکن اس کاوش کا تو یہ دیکھیں کہ اس کا ارزلٹ آوٹ پچھ بھی نہیں آرہا نا ابھی تک تو آپ یہ نہیں پیہ کر سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کون ہے تو پریزیڈنٹ کوئی ہوگا جس جب کسی اسوسییشن کا کسی تنزیم کونٹل کا ماں باپی نہیں ہو تو اس کو کیا آپ نام دیں گے وہ کہاں سے میٹرک کرے گا کوئی سائنس کریں گے کانون تو آپ بندے ہیں جب اس کا کوئی سربراہ ایک ہوگا اچھا سر آپ کی تنزیم کا اس پر کیا ٹیک ہے وہ کشمیر کانسل کے کس پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ مانتے ہیں مسئلہ یہ ہے دفتر صاحب جو کانونی ہوگا آپ اسی کو مانیں گی مطلب آپ کی تنزیم کے پوائنٹ آفیو سے کانونی کون ہے تو کبھی نہیں ہوتا ہمارے دونوں تعلقات دونوں سے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب سے بھی ہیں ڈاکٹر فاکر صاحب بھی تصریف لات چکے ہیں میرے کلینک بھی تصریف لات چکے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب بھی تصریف لات چکے ہیں مطلب اس لئے آپ کوئی مبہم صاحب کا موقف ہے کرسل کلیر جو ہے وہ بات آپ بھی نہیں کر رہے ہیں کیسے کریں ڈاکٹر صاحب اگر کونسل دیکھیں کوئی پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہوگا تو ہم اس کے ساتھ چلیں گے بے شک ہمارا مخالف کوئی بھی نہیں ہے کشمیر میں پندرہ سو طلبہ کا اس وقت ہاتھ کہے جو کہ ان کو نہیں مل رہا اور سٹیک ہولڈرز اس میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ کون کون ہو سکتے ہیں رفاق چودری صاحب ہیں سردار فاروق خان صاحب ہیں اور اس وقت ایک ایڈمنسٹریٹر بھی اس کی تائناتی ہو چکی ہے راجہ حنیف صاحب وہ بھی اب موجود ہیں اور جو بڑی وہ ان کی کاوش ہے کہ وہ یہ مسائل کو حل کریں اور جو طلبہ کا جو حرج ہو رہا ہے اس پر بات کریں لیکن بحیثیت ایک تنظیم کے سر آپ کا کیا ٹیک ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پرابلم کس طرف ہے پرابلم یہ پرابلم کسی طرح بھی نہیں ہے جی اس پرابلم کو سال میرے کے حال میں آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں سال بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ یہ سب پارٹیز ملیں اور مشاورت کر کے ایک لاح اعمل تائے کریں لاح اعمل کے بعد یہ ہوگا کہ پہلے اس کا الیکشن ہو جائے اس کے ساتھ ہی جو انہوں نے قوانین بنانے ہے قوانین بنائے اور اس نے وہ چھاری اپارٹیز انشاءاللہ کر کے تو اس کو سائنس کارٹ یا اس کو ریسٹر کرنا ہے کرنے محمود عبادی صاحب تو کیار ہیں لیکن اب وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کشمیر کونسل بھی تو کیار ہو کہ وہ کوئی الیکشن نہیں کرا لے اب دیکھیں ہم ان کے ساتھ ہیں نیشنل کونسل فورمیوپتی کے صدر اور وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹر آپ نائنات ہو چکے ہیں مطلب میری ایک غیر رسمی گفتگو ان کے ساتھ رہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ دونوں تو بالکل طلبہ کے حق میں وہ بالکل تیار ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ تاخیر کا سبب اب فریقین میں کون بن رہا ہے اس پہ آپ بھی کچھ مطلب رہنمائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں در صاحب میرے خیال میں دیکھیں نا اب یہ تو پوزیشن بنی ہوئی ہے پکڑو مات جانے نہ پائے تو آپ بتائیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں ایڈمنسٹریٹر صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ کوشک کرتا ہوں رابطہ کروں پھر آپ کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کروں گا تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں جو ان کے حق میں بارے جو پکستانی جو کشمیری بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اپنے آپ کو ہمیوپتی کے ساتھ مخلص سمجھتی ہے وہ دلوانہ ان کا وہ چاہیے کہ وہ اس میں اپنی کاوشیں پوٹن کریں بہت بہت شکریہ دلوانہ اپنے آپ کو ہمیوپتی ہے شکریہ شکریہ